دوستو نموشکار آدھ آپ سرچوی اکال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات کے ساتھ میں ارمیلیش پیگاسس معاملے میں ایک بہت بڑا ریویلیشن رہ سے ادھگاٹن ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو یہ اسپائی ویر ہے جس کو اسرائیلی کمپنی این اے سو نے اتپادیت کیا اس کا ہمارے دیش میں واقعی جو اپیوگ ہوا تھا در اپیوگ ہوا تھا وہاں سرکاری سطر پر کیا گیا تھا اور سرکار نے خریدا تھا اسرائیلی کمپنی سے اور اسرائیل سے جو دوہزار سترہ میں ڈیفنس ڈیل ہوئی تھی اس کا یہ پارٹ تھا یہ جو ریویلیشن ہے یہ جو رہ سے ادھگاٹن ہے ہمارا نہیں ہے یہ کسی ان بھارتی پترکار یا کسی اخوارکار نہیں ہے پھلحال اس کے پہلے جولائی دوہزار اکیس میں دیش کی جو ایک بہت بہت پونڈ ویب سائٹ ہے دوائر اس نے دنیا کی کل ٹوٹل سولہ میڈیا کمپنیوں کے ساتھ میڈیا سنسطانوں کے ساتھ مل کر ایک ریویلیشن کیا تھا ایک رہ سے ادھگاٹن کیا تھا اور یہ شود پرک تھا ویل ریسرچ تھا اور اس میں پیریس کی ایک جو سنسطہ تھی جو فاربیٹین اسٹوریز اس کا بھی کافی اہم رول تھا اس میں واشنگٹن پوسٹ بھی ایک حصے دار تھا ان سولہ سنسطانوں نے یہ دنیا کے سامنے پیش کیا تھا بھارت بلکہ کئی زگہوں پر کمپنیوں نے سرکاروں نے پیگاسس کھریدا اور پیگاسس کا استعمال وہ اپنے رائیولز یا اپنے دیش کے ناغریکوں کے خلاف استعمال کر رہے ہیں ایک طرح کی ان کی جاسوسی کر رہے ہیں تو یہ جو نیوارک ٹائمز نے جو ایک تاجہ رہ سے ادھگاٹن کیا ہے یہ رہ سے ادھگاٹن ان سولہ میڈیا سنسطانوں دوارہ کیے گئے رہ سے ادھگاٹن کی ایک طرح سے پکتہ پکتہ دھنگ سے پشٹی کرتا ہے اب یہ جو بات ہے چونکہ دنیا کی ایک بہت بڑی میڈیا سنسطہ کی طرف سے یہ چیز آئی ہے تو بھارت میں بہت سارے جو سیاستدان ہیں پالٹیشنز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ سرکار کو اس بارے میں صاف صاف بتانا چاہیے کیونکہ اب تو بہت بڑی بات سامنے آگئی اور یہ جو پکتہ ریولیشن ہے یہ کافی ٹھوستتھیوں کے آدھار پر ہے تو اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کے بھی کچھ ایسے نیتا ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سرکار کو یعنی اپنی پارٹی کی سرکار کو یعنی نرند مودی کی اگوائی والی سرکار کو صفائی دینا چاہیے کہ نیوارک ٹائمز کی ریپورٹ غلط ہے یا صحیح ہے اور دوسری بات کہ اس میں اس بات کو بھی بتایا جانا چاہیے کہ کیا سرکار نے تین سو کروڑ یہ بات سوبرمنیم سوامی نے جو بھارتی جنتہ پارٹی کے سانسد ہیں اور کافی بڑے نیتا ہیں مانے جاتے ہیں اور وہ کیندری منتری بھی رہ چکے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے کہ تین سو کروڑ روپیہ اگر اس پر خرچ کیا گیا تو کیا یہ بات کوٹ کے سامنے سنسد کے سامنے سرکار نے اس باوت جھوٹ بولا تھا یا سچ بولا تھا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے اس کو بتایا جانا چاہیے اس آسائے کا انہوں نے ایک ٹوٹ کیا ہے راہل گاندی نے اپنے ٹوٹ میں کہا ہے کہ یہ جو باتیں سامنے ہیں یہ اس سے ساپ جاہر ہوتا ہے کہ موجودہ مودی سرکار نے دیش کے ساتھ دروہ کیا ہے ایک طرح سے راج دروہ کی بات انہوں نے کی ہے اس کے علاوہ پریانکہ چترویدی جو شیو سینہ کی سانسد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھاچپا ہے تو کچھ بھی ممکن ہے اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا انہوں نے کہ یہ جو اسٹیتی ہے اس سے لگتا ہے کہ دیش کو بگ باس دیش کو بگ باس کا ایک شو بنا دیا ہے اس سرکار نے بگ باس ایک عجیب طرح کا شو ہے جو کافی دیکھا جاتا ہے اور اس کو لے کر کافی چرچہ ہوتی ہے جس پر نظریں رکھی جاتی ہیں ہر ایک وقتی پر اور ہر ایک وقتی ایک دوسرے کو کئی بار عجیب طرح سے دیکھنے لگتا ہے تو انہوں نے بگ باس سے اس کی چلنا کی بہرحال یہ جو مسئلہ ہے پیگاسس کا اس پر سرکار اب تک انکار کرتی رہی ہے حالانکہ کچھ لوگوں نے سرکار میں یا سرکار کے جو سرکاری جو پارٹی ہے اس میں ترہ ترہ کی باتیں اس کو لے کر کرتے رہے ہیں اور اس میں شوبروڑیم سوامی سب سے اُلے کھنی اوی اکتی ہیں اب دیکھنا ہے کہ دو ہزار سکرہ میں اگر یہ ڈیل جو ہی تھی اس کا یہ پارٹ تھا تو موجودہ سرکار نیوارٹ ٹائمز کی اس رہشت گھاٹیک ریپورٹ پر کیا کہتی ہے اور سپریم کورٹ میں جو چل رہا ہے اس معاملے میں اس میں کیا ستھے سامنے آتے ہیں اور سپریم کورٹ اس کو کس روپ میں آبزرب کرتا ہے اور آگے کی سنوائی میں کیا کیا نئی چیزیں سامنے آتی ہیں تو یہ ہفتے کی بات کی دوستو آج بڑی خبر تھی اور ہمارے ساتھ دو تین اور خبریں ہیں اور ان خبروں کو میں باری باری سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں ایک سپتہ کی بڑی خبر بہت بڑی خبر وہ ہے جو رر بی انٹی پی سی کے جو پرکشار تھی تھے انہوں نے سرکار کے جو پرکشہ لینے کا جو ڈھرہ یا پیٹرن یا طور طریقہ تھا اس پر گم بھی سوال اٹھایا اور مانا کہ یہ پوری کی پوری پرکشہ بہت ہی غلط طور طریقے سے لی جا رہی ہے پورا کا پورا فارمیٹ ہی اس کا غلط ہے اور یہ چھاتر بھی رودھی ہے دو دو پدوں پر لوگوں کو پریفر کی ورید دیا جا رہا ہے کہ آپ دونوں میں اپلائی کر سکتے ہیں دونوں میں پرکشہ دے سکتے ہیں اور دونوں میں نیوکتیاں ہو رہی ہیں تو یہ عجیب بات ہے اور اس سے چھاتروں کا اہیت ہو رہا ہے پدوں جو سیمیت ہیں ان سیمیت پدوں پر اگر ڈبل نیوکتیاں کی جائیں گی تو اس سے زیادہ لوگوں کو ایمپلائمنٹ نہیں ملے گا اور پریفرنس جو ہے اس میں لوگوں کا ڈائیورٹ ہوگا تو اس سے اس مدے پر انہوں نے چیلنج کیا چیلنج کیا تو پٹنا سے لے کر اور الہاباد تک چھاتروں پر کافی دمن ہوا ہے کافی دمن ہوا ہے ہم نے الہاباد کی تصویریں دیکھی کہ بہت سارے ہوسٹلز تھے اور ان میں پریفرنس جہاں پہ ہوسٹل تھے اور وہاں پہ اسپرنس رہتے تھے ان کے دروازے کو کمرے کے دروازے کو پولیس نے بندوق کے کندے سے پیٹ پیٹ کر کے توڑنے کی کوشش کی اور جن چھاتروں کو انہوں نے باہر پایا ان کو کھپ پیٹا اتنا پیٹا کی گلی میں لوگوں کو مار مار کر لہلوان کر دیا گیا سلک پہ لہلوان کر دیا گیا گھروں سے نکال کر پیٹا گیا ایک عجیب درشے تھا ایسا درشے بریٹش حکومت کے دوران دیکھتا تھا یا کئی بار انہیں جو آتتائی سرکاریں ہیں دنیا کی وہاں پہ اس طرح کا درشے دیکھتا تھا این چناؤ کے درمیان اتر پردیش میں چھاتروں پر دمن کو لے کر کافی بابیلا مچا اور پتا چلا کہ سرکار نے اور تو کچھ نہیں کیا لیکن انہوں نے چھے پولیس کرمیوں کو نلمبت کیا ہے لیکن سوال اس بات کا ہے کہ پولیس کرمی کس کے آدیش پر ان کو پیٹھنے گئے تھے جس بیکتی نے جس سنستہ نے آدیش لیا اس کا کیا ہوگا تو کیول آپ جو جو آپ کی نوکر شاہی کے بڑے پدوں پر بیٹھے لوگ ہیں ان کے نقشے قدم پر یا ان کے اشارے پر جو مارنے والے لوگ ہیں چھاتروں کو پیٹھنے والے لوگ ہیں کیول ان کو دنڈت کرنے سے کیا ہوگا دوسری بات دوستو بیہار میں بھی بھی بھیانت پستی ہوئی وہاں پر ٹرینوں پہلے تو یہ ایک سوال اٹھایا کی ٹرینوں کو کیوں جلایا چھاتروں نے کیوں اتنا ہنگامہ کیا کتنا توڑ پھوڑ کیوں مچائی لیکن اس پر چھاتروں نے جو سفائی دی ہے وہ بڑی دلچسپ ہے اور بہت ہی ریویلنگ ہے ان کا کہنا ہے کہ دس دنوں تک ہوئے لگاتار انہوں نے ڈیجیٹل پروٹیسٹ کیا اور ڈیجیٹل پروٹیسٹ پر ان کی کوئی 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 کاغنیجنس نہیں لیا سرکار نے تب مضبوراً ان کو سڑک پر آنا پڑا ورنہ وہ خرگج نہیں چاہتے تھے کہ دیش کی اور تبیوستہ کو کسی بھی طرح کا نقصان پہنچایا جائے ہمارا ایرادہ بلکل ایسا نہیں تھا سرکار اگر سوئی رہی تو اس کو جگانے کے لیے ہم سڑک پر آئے اس میں کچھ چھاتروں کا کچھ ایک چھاتروں کا گصہ پھوٹ پڑا اور اس گصے کا جو اظہار ہوا یا پرکٹی کرن ہوا اس میں کچھ ہنسک واردات ہوئی اس کا ہمیں افسوس ہے اس طرح کی باتیں سرنٹس نہیں کہیں ہیں اور دوسری بات دوستو کہ اس کے وجہ سے جو پروٹیسٹ ہوا اس میں سرنٹس کو تو ستایا جا ہی رہا ہے چھاتروں کی کوچنگ کرنے والے بہت لوک پریے سکشن خان سر خان سر ان کی کوچنگ ہے اور اس کوچنگ سنستان کے جو ندیشک ہیں یا سب سے بڑے سکشک ہیں خان سر ان کے خلاب بھی مقدمہ درج کر دیا گیا ہے تو یہ ایک عجیب درش ہے عجیب پریسٹی ہے جو بیہار میں دیکھی گئی ہے بیہار میں اس کو لے کر پروٹیسٹ جاری ہے تو دوستو یہ دو خبروں کے بعد تیسری خمر ہماری الیکشن کو لے کر ہے اور الیکشن میں ہم سنچھےپ میں باتیں کریں گے اتر پردیش اور پنجاب کی سب سے پہلے اتر پردیش اتر پردیش میں گری منتری امیشاہ نے حال کے دنوں میں ایک وہ دورہ کرنا شروع کر دیا ہے کبھی وہ میرٹ جاتے ہیں کبھی آگرہ جاتے ہیں کبھی کیرانہ جاتے ہیں میرٹ کی سمبتہ میرٹ وہاں پہ جاٹ لوگوں کے جاٹ سمبتہ کے لوگوں کو انہوں نے بلوایا ان کے ساتھ میٹنگ کی اور اس میٹنگ میں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ چھ سو پچاس سالوں سے آپ کا ہمارا رشتہ ہے مغلوں سے آپ بھی لڑتے رہیں ہم بھی لڑتے ہیں اور اب سوال اس بات کا ہے کہ مغلوں سے لڑنے کا ان کا کیا مطلب ہے مغلوں سے کون لڑے اور مغلوں کے سپاہی کون تھے مغلوں کے سناپتی کون تھے مغلوں کے سلاکار کون تھے مغلوں کے منتری کون تھے یہ اتحاس کی بھی شہ ہیں آپ ایک ایک کائبینٹ منتری وہ بھی بھارت میں دوسرے نمبر کا سب سے طاقتور آدمی جی سے کہا جاتا ہے وہ اتحاس کے پرشنوں کو اس طرح سے کیوں پیش کر رہا ہے مغلوں کا کیا رشتہ ہے آج کے بھارتی ناغریکوں سے کن ناغریکوں کا ایک سندرب ہے ہم سمجھ نہیں پاتے کہ آج بھی لڑ رہے ہیں ابھی بھی لڑ رہے ہیں ہم نے بھی لڑا ہے کیا اس کا مطلب ہے بی جے پی تھی ہی نہیں اس سمائے جب مغل اس دیش میں تھے تو کن سے لڑنے کی بات بی جے پی کر رہی ہے ہمیں یہ سمجھنا یا کسی کو بھی سمجھنا بہت مشکل ہے لیکن الیکشن کمیشن آف انڈیا اس طرح کے جو بیانات ہیں جو سماج میں ایک ویگٹن یا یوں کہا جائے سماج میں ایک بھٹوارہ پیدا کرتے ہیں ان پر الیکشن کمیشن کوئی کنیجنس نہیں کسی بھی طرح کی کوئی ٹپ پڑی نہیں آ رہی ہے یہ حیرت انگیز پرشن ہے اور دوسری بات کی جاٹوں کے بارے میں یہ کہنا کہ ان کے ساتھ ہمارا آپ کا رشتہ ہے تو وہ تو کسان آندولن میں بھی جاٹوں نے دیکھا کہ کس طرح کا رشتہ ہے موجودہ سرکار کا جو کسان آندولن تھا اس میں جاٹ سمدائی کی بہت بڑی بھاگیداری تھی اور اس میں سبھی لوگوں نے دیکھا کہ کیا حالات تھے جو سات سو لوگ مرے کسان بیبن نکاروں سے اس میں کتنے جاٹ سمدائی سے تھے یہ بھی آنکڑا آپ سرکار چاہے تو نکال سکتی ہے تو سوال اس بات کا ہے اس کو لے کر کسان آندولن کاری جو نیتا تھے انہوں نے بھی کافی بیزے پی پر کمنٹ کیا ہے اور کافی اس کی آلوچ نہ کیا ہے لیکن دیکھنا ہے کہ اتر پردیش کے چناؤں میں تصویر کیا اُبھر کر سامنے آتی ہے اور دوستو پنجاب پر چلتے چلتے ہماری یہ آخری خبر ہے پنجاب میں نوجود سنگھ سدھو اور چلنجی سنگھ چننی کرمشاہ پردیش کانگریس کے ادھیاکش اور پنجاب کے کانگریسی مکہ منتری ان دونوں کے بھی جد و جہا جاری ہے پارٹی کے اندر ہی کی کون بنے گا مکہ منتری اس پر اس پار راہل گاندی کے ٹھیک سامنے ہی جب بات چیت تب وہ کر رہے تھے نیتاؤں سے ایک سبھا تھی اس سبھا میں سارجنک ڈھنگ سے ایک طرح سے دونوں نیتاؤں نے اپنی اپنی دعوے داری پیش کی لیکن چننی نے یہ بھی کہا کہ ہمیں اگر نہیں بھی بنایا جاتا ہے تو ہم پارٹی کے ساتھ رہیں گے ہمارا کسی طرح کا متوی روت سامنے نہیں آئے گا بڑی ونمرتہ سے انہوں نے یہ بات کہی اور اس کے بعد راہل گاندی نے یہ صاف کیا پارٹی نیتاؤں کے سامنے کہ وہ پارٹی کے کارکرتاؤں کی رائے لیں پنجاب کی عوام کی بھونہ بھی جاننا چاہیں گے اور پھر وہ نشطت روپ سے نیتا تیہ کرنے کے بارے میں فیصلہ لے سکتے ہیں کہ کون مکہ منطری پت کے لیے کون چہرہ بنے یہ بات راہل گاندی نے کہی ہے شاید کافی ورشوں بعد اس طرح کی بات کانگریس نے ترطنے نے اعلانیا ڈھنگ سے کہہ دیا ہے ورنہ کانگریس سام طور پر یہ کہتی رہی ہے کہ جو بھی پارٹی کا نیتا چنا جائے گا اگر پارٹی جیت کے آتی ہے وہ ویدھائک دل کی اور سے آئے گا لیکن ویدھائک دل کے بجائے ایک پارٹی فیس ڈیکلیئر کرنے کی بات جو ہے وہ راہل گاندی نے کی ہے اور دیکھنا ہے کہ اس پر آگے کیا ہوتا ہے چلنجی سنگھ چلنی چکی مکہ منطری ہیں اس لیے نیچرلی ان کا کلیم کافی مضبوط ہے لیکن دباؤ کافی ہے خاص کر سدھو جی کا اور سدھو کو لے کر راجنیت میں اور پنجاب میں بھی کافی الگ الگ بشار لوگوں کے ہیں لیکن بہرحال کانگریس کا یہ فیصلہ اس کے لیے کافی مہت پون ہوگا تو ان شبدوں کے ساتھ آج بس اتنا ہی نمشکار آداب ستری ادال